السلام علیکم دوستال اولوڈ شو بیس میں میں آپ سب کو خشام دیت کہتی ہوں میدے کہ آپ سب خیدت سے ہوں گے آج میں جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ڈراما لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے تھے وہ ڈراما ٹرینڈنگ پر چل رہا تھا لیکن ایسا کیا ہو گیا جس کی وجہ سے وہ ڈرامے کو آگے نہیں بڑھایا گیا جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ تشویش کا شکار ہو رہے ہیں کہ کیا اسی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کا اپیسوڈ نمبر 83 نہیں آیا جی ہاں میں یہاں بات کر رہی ہوں ڈراما فطرت کی تمام طرح تفصیلات ہم آپ کو دیں گے اس ویڈیو میں لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بائل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں ڈراما فطرت کے بارے میں بات کر رہی ہوں یہ پورا کا پورا ڈراما فارحہ کی ارد گرد گھومتا ہے اس میں دکھایا گیا ہے کہ یہ ایک لالچی لڑکی ہے جس کو پیسوں کی پرواہ ہے رشتوں کی پرواہ نہیں ہے اس کے لئے سب سے بڑھ کر اس کا پیسہ ہے لیکن حال ہی میں دیکھا گیا کہ یہ ڈراما جس کو لوگ بہت ہی زیادہ پسند کر رہے تھے اس ڈرامے کا اپیسوڈ نمبر 83 آنے والا ہے لیکن پیمرا نے اس ڈرامے کے اوپر بین لگا دیا ہے اس کا کہنا ہے کہ اس ڈرامے کے اندر ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو کہ بلکل اکلاکیات کے دائرے سے باہر ہیں جس پر ان کی پرڈکشن ٹیم نے اس میں ایڈٹنگ کر کر اس کے الفاظ کو چینج بھی کیا اور اس میں سے بہت سے سینز کو بھی کٹ کی ایک مطلبی لڑکی کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا تھا اس ڈرامے میں جس کی وجہ صحیح ہے ڈراما ٹریننگ پر چل رہا تھا لیکن پیمرا کا کہنا تھا کہ اس ڈرامے میں ایسے سینز بھی دکھائے جا رہے ہیں جو کہ اکلاکیات سے باہر ہیں ہم اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں کہ جیو ٹی وی والے اس ڈرامے کو مزید نشر کریں جس کی وجہ سے اس کا اپیسوڈ نمبر 83 اب تک نہیں آیا ہے آپ کی کیا رائے ہے کہ اس ڈرامے کی اگلی اپیسوڈز کو آنا چاہیے یا نہیں ہم سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتی ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کیال رکھئے گا اللہ حافظ